جس شخص دن اندر آرمیہ بیوی کے لیے لازم کر دیا ہے نکاح آدمی ہوگا ختم نبوت کا اعلان پہلے ہوگا اور تم اس شخص کی طرف امیلہ اٹھا کے اعتراض کرتے ہو مطارق خان فیس کے اندر عمران خان صاحب نے ہم لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ایک تاریخ جملہ کا ساری زندگی ہماری اس فیل میں گلر گئی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیہی میں کہ ہم نے ختم نبوت کی پیرداری دی ایک جملہ جو امیلہ خان نے بولا ہے آپ سب یہاں پر جو آئے ہیں آپ بھی اپنے نسپ لائن والے کہ ہم کیوں آئے ہیں نہ تم اس حملی کے ٹکٹ کے لیے نہ سلائی اس حملی کے ٹکٹ کے لیے ہم ختم نبوت کے لیے آئے ہیں یہ گھٹیا سودا ہے یہ گھٹیا سودا ہے تو ہنادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلسن میں عراج تنگیہ داما دی ہے یہ جان جانے ہے لیکن مرنے سے پہلے دی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا مشایخ کا نفسیہ میں جناب محمد عمران خان صاحب نے امیلہ بولا اور انہوں نے یہ کہا کہ ختم نبوت تو قرآن میں ہے اور جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے جو نبی کے خاتم النبیین نہ مانے وہ تو بسلمان نہیں ہو سکتا ہے ایسا نقاتلہ خطوہ ایسی عظیم شانبہ اگر عمران خان نے کہی ہے میں اس شخص کو محمد مصطفیٰ کا عاشق کیسے مانوں کہ ایک آدمی عالمی فارم پہ کھڑا ہو کے محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہلا دے رہا ہے اور تم ابھی بھی آئے بائش آئے کر رہے ہو اس کا ساتھ دے یا نہ دے ختم نبوت کے نام پر جو جماعت مجید میں آئی ہے میں ان کو یہ حسنل کر کے کہہ رہا ہوں اگر واقعتا ہے آپ ختم نبوت کے لئے اس حسنل کر رہے ہیں تو اس طرح لگا دیا ہے آؤ ساتھ کھڑے ہو جاؤ آ جاؤ اگر تو تمہاری سیاست کا مرکز و محور محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت ہے میں تمام دینی جماعتوں کو کہتا ہوں اگر خان کے اندر تم نے زلال رقی کے برابر بھی خلوص ختم نبوت کے لئے دیکھا ہے آتے کیوں نہیں اور اگر تم اس کے باوجود بھی نہیں آتے تو پھر اپنی نیتوں کے اندر دلاغ لذر ساتھی کر کے دیکھیں ختم نبوت کے سپاہی ہو یا اپنی سیاست کے لئے کھڑے ہو اس لیے میں تمام دینی جماعتوں سے کہہ رہا ہوں جب تک عمران خان ختم نبوت کے لئے وفادار ہے پیر بھی خان کے ساتھ ہے مہین بھی خان کے ساتھ ہے شرط یہ ہے کہ اندر پیر ہو شرط یہ ہے کہ پیر ہو پینے نہ ہو شرط یہ ہو کہ مولد ہو مولدہ نہ ہو جو دین کو چند تکوں پہ بیشت کہتے ہیں یہ نہیں آئی اس نے قوت تحدہ میں محمد مصطفیٰ کی نابوس کا نعرہ لگایا کتنے دبنگندہ سے لگایا وہ ضرب لگائی ہے کہ تیسے آج بھی اٹھ رہی ہے آج بھی تیسے اٹھ رہی ہے یہاں بہت سارے لوگ ان سے ٹکٹ لینے آئے ہوگے میں تو حسین کا بیٹا ہوں میں تو ٹکٹ کے لئے آئے ہی نہیں میں تو مولدہ لگانے آیا ہوں یا رسول اللہ اس نے سچا نعہ لگایا تھا ہم تائید کرنے آئے تھے یہ پل پل آشک نہیں تھا یہ دو نمبر آشک نہیں تھا یہ لوگوں کو دکھانے کے لئے نبی نبی ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سیاست کو چمٹانے کے لئے حضور کا نعہ لگاتے ہیں ہم نے وہ بھی دیکھا ہے جس نے نبی کا نام بچانے کے لئے سیاست کو ٹوکر لگا دی یہ بھی تو کوئی بقام ہے اور یہ شان امام حسن کی ہے یہ شان امام حسین کی ہے یہ نبی والوں کا وطیرہ ہوتا ہے کہ جہاں اس کے محمد کا جھنڈا بلد کرنا ہو وہاں جو شے بھی ہاتھ میں آتی ہے قربان کرنی ہے تو قربان کر دو اور نبی کا جھنڈا کبھی سر نبو نہیں ہونے والا ہے میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حمد دی آپ کو جرت دی آپ کو خیرت دی آپ کو استقامت دی انشاءاللہ گبرائے نہیں وَقَمْ مِنْ فِيَتِنْ قَدِيلَتِ غَلَبَتْ فِيَتًا قَسِیرَتًا بِعْزِنِ اللَّهِ بدر میں تین سو تیرہ تھے سامنے ہزار تھے عہد میں ہزار تھے وہاں کئی ہزار تھے اور اس کی طرح سے ہمیشہ اہلِ حق تعداد میں کم بھی رہے ہیں لیکن غلبہ ہمیشہ حق کو ہوا ہے جس کی زبان اللہ تعالیٰ حق کے لئے کھول دیتا ہے اور ایاک نعبدو ایاک نستحین پر اسے فائز کر دیتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی نیک نعمی عطا فرما دیتا ہے آخرت میں نیک نعمی بھی عطا فرما دیتا ہے خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں مشایخ آپ کے ساتھ ہیں علماء حق آپ کے ساتھ ہیں ہم بکنے والی رہیں ہم جھکنے والے رہیں انشاءاللہ ملک بھر میں جہاں جہاں ہمارے مرہدین ہیں ہم سب کو پابند کریں محمد مصطفیٰ کے اس نرال عاشق کے ساتھ ہر موقع پر ہم نے ساتھ دیا ہے آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں لہٰذا ہم اپنے اس حمایت اور تعیید کا علاج یوں ہی نہیں کریں گے افطار سے پہلے ذرا روزہ دار اپنی قوت کا اظہار کریں نعہ تکبیر ذرا سارے ہاتھ کرا کر کے نعہ تکبیر اور ذرا تاکہ جنہیں یہاں سے شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید خان صاحب کسی اور کے لکھڑے اور میں انہیں بھی ہم بتانا چاہتے ہیں تمہاری کوٹھیوں سے تو تمہارا نعہ نکلتا ہے اس کی کوٹھی سے محمد مصطفیٰ کا نعہ نکل رہا ہے نعہ رسالت اور اچھی آسے نعہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بہت شکریہ پیر ماجد شاہ صاحب اب سے کچھ لمحوں کے بعد افطار کا وقت ہوا جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں عمران خان صاحب کے تشریف دیں گے اور ہمارے ساتھ آپ ساتھ کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کریں گے آج یہ چھبیس بھی افطاری ہے اور آج رات ستائیس بھی رات ہے بارکت کی رات ہے اور آج ایک سپیشر پروگرام بھی ہاں ہمیشہ کی طرح عمران خان صاحب آج بھی اپنی ریائشگاہ پر ستائیس بھی شاہ کے حوارے سے خصوصی پروگرام ہے اور پھر عید کی تیاری ہے اور ہم عید پر پر آپے انشاءاللہ اپنے گپتان کے ساتھ عید منائیں گے عمران خان کے ساتھ عید منائیں گے پاکستان بھر سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور عمران خان صاحب اب یہاں آگے ہیں یہ جو شیولولا یہ پاکستان سے آپ کی محبت نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا جی ابھی نجم نظم شراز سے ہم نات سنیں گے اور ایک بار سب مل کے دروشری پڑھ لیجئے بیٹھ چاہیے بیٹھ چاہیے بابا سے بھولن صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ ماشاءاللہ خان صاحب پہنچ گئے یہ خاص طور پر کپتان کے لیے ہے یہ کلام آپ سب نے درہا بہت سے سکتے ہیں ماشاءاللہ خان صاحب پہنچ گئے کر کنان کا بڑا تعداد اس وقت زمان پر موجود ہے اس وقت خان صاحب کے دیدار کے لیے کر کنان پہنچ شکا ہے ماشاءاللہ خان صاحب پہنچ گئے کر کنان کا بڑا تعدادی در وقت زمان پر موجود ہے ماشاءاللہ خان صاحب پہنچ گئے کر کنان کو بڑا تعدادی دروقہ زمان پر موجود ہے بلکل خان صاحب سامنے بیٹھا ہے وہ افاف تاریخ گفتیم ہو چکا ہے اور کچھ لمحو کے بعد خان صاحب کا سپیچ شروع ہوگا ناد خانی ہو رہا ہے علماء دین کا یہاں پہ تشریف لائے علماء دیکھ رہے لیکن کچھ لمحو کے بعد اب خوبصورت انداز سے پاکستان تاریخ انساب چرمین اندرام خان سپیچ شروع کرے گا گفتگو ہم اس لے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ یوٹیوب پہ کپی رائٹ آ رہے ہیں جو نجم سیٹی کہنا ہے اس کی یوٹیوب سے کپی رائٹ آ رہے ہیں اس لیے ہم تھوڑے سی گفتگو پور رہے ہیں اور ابھی کچھ لمحو کے بعد پاکستان تاریخ انساب چرمین اندرام خان سپیچ کا آغاز کرے گا اور یہ آغاز آج ستائیس شعب جو افتاری ہے ستائیس سیری بھی آ رہا ہے رمضان کا اور افتاری بھی آج خان صاحب کا جو خوبصورت پیغام ہے اور پور پاکستان سنے گا دنیا سنے گا کہ آج پاکستان تاریخ انساب چرمین اندرام خان اسی مبارک رات کو دنیا کو کیا پیغام دے گا کارپنان کو کیا پیغام دے گا جس سنے میں آ رہا ہے کہ کچھ لمحو کچھ دنوں کے بعد خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے انتظامات کیا وہ پیغام بھی خان صاحب نے دیا کارپنان نے بھی پیغام دیا اور پاکستان تاریخ انساب کا ایدین نے بھی دیا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتا دے کہ کچھ لمحو کے بعد یہاں پہ جب خان صاحب کا یو آف تاریخ ختم ہوگا اس کے بعد انٹرویز کرنے آئی کے ٹوڈے یوٹیوب چینل سے انٹرویز کرنے تاکہ کارپنان کو بھی پتا چلے کہ امران خان کارپنان عوام کو کیا پیغام دے گا امران خان کو کیا پیغام دے گا اور پی ڈی ام کو کیا پیغام دے گا یہ بھی ہمارے ساتھ دیکھ کے رہو آئی کے ٹوڈے سے براہ رس ماشاءاللہ بڑا زبردست آج سپیکر بھی بڑے اگر آواز صاف ہے تو انہیں سب کو بتا دے پلیز نو کی کشتی کو بھی پار لگا جی آئی کے زندہ بڑے میں گناہگار تیرا اور کیا ذکر کروں زمین آسمان بھی ہے تیری تسبیح کرنے والے زمین آسمان بھی ہے تیری تسبیح کرنے والے میرا کمرمن مجھے کے رہے نا کہ ہمارے لئے خان صاحب کا وہ ٹوڈر کے لئے ویڈو بنا تو وہ بنا کے دیا اب چند لمحوں میں پاکستان تارکن صاحب چرمین عمران خان اپنی سپیچ کا آغاز کرے گا ہمارے ساتھ رائے اس ویڈو کو اتنے شیئر کریں اتنے شیئر کریں تاکہ دنیا کو پیغام پہنچے نا کہ کیا ہو رہے ہیں اللہ ہمارے کپتان کا حامی اور ناصر ہم لے کے رہیں گے آپ کی تعلیوں کی کھونچ بتائے گی کہ آپ عمران خان صاحب سے کتنا پیار کرتے ہیں ماشانا یہ افطاریاں ہو رہی ہیں زمان پاک میں حقیقی آزادی کا یہ سفر یادکار رہے گا جواب پڑے ہوں گے اور لکھیں گے کہ ہم بھی باوجود تھے کپتان حمران خان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں میری افطاری پہ میں پیر ماجد صاحب آپ کی اور آپ کی ٹیم کو سب کو آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ہمارا یہ جو افطاریوں کا مقصد یہ کیا اس کے پیچھے کیا ہے ایک آپ سب یہاں آئیں افطاری کریں آپ سب کو مجھے موقع بھی ملتا ہے دیکھنے کا ملنے کا کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ میرے لیے باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنے کا اب آرام سے سننا میری بات چپ کر کر سنیے میرا کوشش یہ ہے کہ آپ سب کو میں آپ کی تربیت کروں کیونکہ آپ میرے کارکون ہیں اور میں جو چاہتا ہوں کہ میرے کارکون سب لیڈر بن جائیں یہ آپ سب لیڈر بن جائیں اور میں آپ کی تربیت ایسے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں لیڈر ہوتا کیا ہے اور آپ یہ سارے جتے بھی یہاں لوگ بیٹھے آپ وہ لوگ ہیں اللہ جن کو کہتے ہیں میری سب سے عظیم مخلوق اشرف المخلوقات وہ مخلوق جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ انسان کے سامنے جھکو اور پھر جب عبلیس سے کہا کہ میں آگ کا ہوں اور یہ مٹی کا میں نہیں جھکتا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا میں نے کتنی صلائیت دی ہے اس آدم کو اور ہم سب کو بھی نہیں زیادہ تر ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلائیتیں دی ہیں ہماری زندگی نکل جاتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا تو جو آپ کو سمجھنا ہے اسلام کا یہ جو اسلام جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کی گوائی دی اور ہمارے ہمارے لیے وہ کتاب لے کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمیں اس راستے پہ لگانے کے لیے کتاب ہے جس کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ نماز جب پڑھتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس راستے پہ تُو نے نیمتیں بکشی انسانوں کو یہ آپ وہ راستہ مانگتے ہیں پانچ وقت کی نماز پہ صرف آپ ایک چیز مانگتے ہیں اللہ سے وہ راستہ مانگتے ہیں اور وہ راستہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے یاد رکھیں کہ ہمارے عام تاور پہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے نماز میں وہ مانگتے گیا اللہ سے پانچ وقتی نماز پڑھتے ہیں سوچ کچھ اور رہتے ہو اللہ سے توجہ ہوتی نہیں ہے ہم ایسے کرتے ہیں جس طرح کوئی ہم بس ایک ایک پوری کر رہے ہیں ایک 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 رسم پوری کر رہے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کتنی امپورٹن چیز ہے آپ کے لئے تو آپ نے غور سے سمجھنا ہے آپ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی تو یہ سمجھ جائیں کہ جس کو اللہ نعمتیں بکشتا ہے وہ انسان اس کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے وہ ایک عظیم انسان بان جاتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بکشی تھی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیسے کہ کسی انسان کو اتنی عزتی ملی کسی انسان نے زمین پہ آکے اتنے کارامے نہیں کیے جو ایک انسان نے کیے کسی انسانی تاریخ میں کوئی انسان کی اچیبمنٹ وہ نہیں ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی زندگی جب اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت سے ان کی شریعہ سے ان کے راستے سے تو اللہ اصل میں تمہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اوپر جانا ہے عزیم انسان بننا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو اصل میں یہ ہے ہمارے جو ہمارے نوجوان جو سوچتے ہیں بڑے بڑے خواب تو وہ پڑھتے ہیں جناب بل گیٹس کیسے اتنا بڑا بڑا اس کی کتاب پڑھتے ہیں سٹیو جابز یہ بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ ہم بھی سیکھیں کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے میں جب سٹورنٹ تھا تو میں کرکٹر بننا تھا تو میں بڑے بڑے کرکٹرز کے ان کی کتابیں پڑھتا تھا کہ وہ کیسے بڑے کھلاڑی بنیں تو اللہ جب آپ کو حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو آپ کو اصل میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے عظیم انسان بننا تو ان کی زندگی کے اوپر عمل کرو سیکھو تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سکتے ہیں ان کی سنت پہ چلتے ہیں تو آپ اپنا بھلا کرتے ہیں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے معاشرے پہ لوگ آپ کی عزت کرنی شروع کرتے ہیں اور آپ آپ کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے اب یہ ہم کیسے یہ تو ہم میں نے آپ بات کر دی لیکن عملی طور پہ دنیا میں یہ کیا کب ایسا ہوا تھا یہ اب یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا تو عظیم انسان معاشرہ اوپر اٹھ جائے گا تو یہ کیسے ہوا تھا تو یہ تاریخ اب میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں چھے سو بائیس تیرہ سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد مشکل ترین وقت گزار کے دس سال میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے تو تیرہ سال کی مشکل تبلیغ کے بعد ان کی جب جان خطرے میں ہوتی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے مدینہ چلے جاؤ ہجرت کرو اب یہ تاریخ ہے چھے سو بائیس چھے سو بائیس وہ پہنچتے ہیں مدینہ اور ابھی پہنچتے ہیں ابھی غریب ترین حالات میں پہنچتے ہیں کیونکہ سب کچھ تو وہ چھوڑاتے ہیں مکہ میں تو جو مہاجر ہوتے ہیں وہ بڑے غریب ترین حالات میں رہ رہتے ہیں تو چھے سو پچیس تین سال کے بعد جنگ بدر تو تین سو تیرہ لوگ صرف جنگ بدر میں لڑنے والے ہوتے ہیں اور چھے سو پچیس دونوں طرف دنیا کی بڑی سوپر پاورز تھی دو سوپر پاور ایک پرشن ایمپائر اور دوسری طرف رومن بیزنٹائی ایمپائر اب یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے جو دنیا تھی بٹی ہوئی تھی دو بڑی بڑی پاورز کے نیچے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ چھے سو چھتیس میں گیارہ سال کے بعد بدر کے جنگ بدر کے گیارہ سال کے بعد یہ ورلڈ ہسٹری میں دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ رومن ایمپائر سوپر پاور گیارہ سال کے بعد یارمک کی جنگ میں خالد بن ولید کی مسلمان فوج کے سامنے گھٹے ٹیک دیتے ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اگلے سال قدسیہ کی جنگ میں مسلمانوں کے سامنے دوسری سوپر پاور گھٹے ٹیک دیتی ہے اب یہ سنیں اب اپنے سامنے پوچھے کہ کیا ہوا تھا وہی عرب تھے جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا دو سوپر پاور کے بیچ میں ریکرستان میں جس میں پاس بندہ علاقہ تھا ادھر وہ تھے تو وہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں امیر ترین علاقہ تو ادھر تھا پرشن ایمپائر اور دوسری طرف رومن ایمپائر کے نیچے اب یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ کیسے وہی لوگ چینج ہوئے ہیں انہی لوگوں نے دنیا کی امامت کی تاریخ کا حصہ ہے ایک کتاب ہے بڑی معنی ہوئی کتاب ہے گبنز کی ورلڈ ہسٹری اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ایک دم کئی سے یہ لوگ آئے اور انہوں نے دونوں پاورز ان کے سامنے گھٹے ٹیک گئی تاریخ کا حصہ ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی یہ ہوا کیا ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہم نے بھی اس کے اوپر تجزیہ نہیں کیا کہ یہ ہوا کیا تھا کیا ہوا تھا پوچھے نا اپنے آپ سے کہ کیسے ہی وہی لوگ جو آپ میں پھر سے آپ کو ادھر آتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق جب فرشتوں کو کہا تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی صلاحیت دیا انسان میں اور پھر اور اسی کو ملانا رومی جو مجھ بڑی اس کی چیز پسند ہے وہ کہتا ہے اللہ نے جب تمہیں پر دیئے ہیں کیوں زمین پر چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو تو جو پر پر انسان کو ملتے کیسے ہیں اب وہ جو آپ نماز میں دو راستے مانگتے ہیں اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو نعمتیں بکشی وہ نہیں جو تباہی کے راستے پر چلے گئے تو یہ جو دو راستے ہیں ایک ہے آپ کی عظمت کا راستہ دوسری آپ کی تباہی کا راستہ دوسرے راستے میں باوجود کہ اللہ نے ہمیں پر دیئے وہ انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا ہے اور جو مشکل راستہ یہ یاد رکھیں آپ جو مانگتے ہیں سیدھا راستہ وہ مشکل راستہ ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ان کی زندگی آسان نہیں تھی مشکلوں آخر تک ایک کے بعد دوسری مشکل آتی تھی ان کی زندگی میں لیکن اللہ نے انسان کو بنایا کیسا ہے کہ جتنی وہ مشکلوں کا سامنا کرتا انسان اور تکڑا ہو جاتا ہے صرف ایک چیز ہے کہ جب تک انسان ہار نہیں مانتا کوئی چیز کوئی چیز کوئی ہار اس کو ہرا نہیں سکتی یہ بڑا ضروری آپ کو سمجھنا ہے لیکن ہار وہ نہیں مانتا خاص طور پر وہ انسان جس کے پر اللہ اللہ پر وہ ایمان رکھتا ہے وہ جب میدان میں نکلتا ہے وہ کہتا ہے اللہ جو بھی میرے پاس آپ نے مشکلیں آئیں گے میں اس کا مقابلہ کروں گا ہار نہیں مانتا تو یہ جو آپ کو سمجھنے کی بات ہے اوپر جانے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی لیڈر آپ کیسے بنیں گے لیڈر آسان راستہ لے کے نہیں بنتا کیونکہ وہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگتے ہیں تو آپ تو ان کی زندگی دیکھ لیں جب سے نبوت ملی اور جب وہ دنیا سے گئے وہ مشکل راستے تھے وہ ہر وقت ان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مشکلوں نے ان کو طاقت دے دی جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں آپ اور طاقتوار ہو جاتے ہیں اللہ نے آپ کا جسم ایسا بنایا ہے ہمیں ایسا بنایا ہے انسانوں کو کہ جب جب ہم ارام کی زندگی گزاہتے ہیں جب ہماری زندگی میں چیلنج کوئی نہیں ہوتا انسان ایسے ہوتا ہے بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب انسان کی زندگی میں مشکلات یا چیلنجز ختم ہوتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے کئی لوگ آپ دیکھیں گے گورنمنٹ سروس میں جاتے ہیں ریٹائر ہوتے ہیں جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں بچارے ایک دم ضعیف ہو جاتے ہیں جب زندگی میں آپ کا چیلنج ہی ختم ہو جاتا ہے یہ آپ ازمان لیں اپنے جسم سے آپ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیں آپ کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا ازمان کے دیکھ لیں آپ ایکسرسائز کریں آپ آپ بوڑے بھی آپ کی عمر بھی بڑھتی جائے گی اور آپ کو اللہ بوڑا نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اپنے جسم کو ایکسرسائز کرتے ہیں اسی طرح جب زین ہے جتنے آپ چیلنجز زین کا لیتے رہیں گے اتنا آپ تکڑے ہوتے جائیں گے روزوں کے اوپر اب ایک روزوں کے اوپر ایک ریسرچ میں پڑھا تھا مغربی ایک اخبار نے ریسرچ لکھی روزوں کے اوپر اس نے کیا کہا اس نے کہا اللہ نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے جب وہ جسم کو مشکلوں میں ڈالتا ہے تو اللہ نے جسم کے اندر ایک ایسی چیزیں ایک ایسے کیمیکلز ہیں وہ آکے پھر لڑتے ہیں جسم کی حفاظت کرنے کے لیے جب ایک جسم آپ کا جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو جسم کو مشکل میں ڈالتے ہیں آپ برجس بھی کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے تو اللہ نے جسم میں ایک ایسے ہی کیمیکلز چھوڑے ہوئے ہیں جو نکل کے پھر لڑتے ہیں جسم کو بچانے کے لیے اللہ نے جسم ایسا بنایا ہے جسم کو بچانے کے لیے وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کی جس کو کہتے ہیں امیونٹی سسٹم جو بیماریوں سے روکتا ہے آپ کو وہ آپ کا امیونٹی سسٹم اور تکڑا کر دیتا ہے تو روزوں کو یہ مغربی اخبار کہہ رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ انسان کا امیونٹی سسٹم بہتر کرتا ہے یعنی ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے بجائے یہ سمجھیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے ہم کیا کھانا نہیں کھائیں گے ہم کمزور نہیں ہوتے اصل میں جسم اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کا ذہن ہے جب تک آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے چیلنجز دیتے رہیں گے جس طرح یہ علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں مطلب یہ کہ جب آپ ایک مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں رکھتے نہیں ہیں پھر اپنے آپ کو ایک اور چیلنج کر دیں پھر اور چیلنج کریں اور انسان اور اوپر جاتا رہتا ہے میں جب کھلاڑی تھا میں جب کھلاڑی تھا میں ٹیم میں آیا اٹھارہ سال کا تھا انہوں نے مجھے فیل ہو گیا ٹیم سے نکال دیا باہر چار سال لگے مجھے واپس ٹیم میں آنے میں سنے 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 ایک مٹ چپ 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 اس نے کہا کہ مجھے ٹیم سے نکال دیا مزاق اڑایا میرا میں واپس آیا میں نے پھر اپنے آپ کو ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں ٹیم کا سب سے بہتر آل راؤنڈر بنوں گا دو تین سال کے بعد بن گیا پھر میں ایک منصور نہیں ابھی میں بات کچھ اور کروں اس کے بعد میں نے کہا پھر ایک اور ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں دنیا کا سب سے اچھا آل راؤنڈر بنوں گا پھر اور محنت کرنی پڑی وہ ایک چاند سالوں کے بعد وہ بھی وقت آئے میں بن گیا پھر میں کپتان بن گیا پھر میں نے کہا میں پاکستان کو دنیا کی ٹاپ ٹیم بناوں گا مسلسل اپنے آپ کو چیلنج بڑھاتا گیا کبھی رکا نہیں کہ ہاں چلو جی آپ تو میں بن گیا ہوں چپ کر کے برام کرو دنیا میں یہ کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ نے جو اشرف المخلوقات اللہ نے جو آپ کو طاقت دیا اگر وہ اس پہ پہنچنا ہے تو مسلسل اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہے میرا جب مجھے جب آمن کا وقت آ جاتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں میری زندگی کیوں آسان ہو گئی ہے میں اپنے سے سوال پوچھتا ہوں اس کا مطلب میں کوئی غلط کر رہا ہوں کہ میری زندگی آسان ہو گئی ہے جب جب باہر جب جب باہر تیر گیسنگ اٹیک شٹیک ہوتی ہے تو میں پھر تکڑا ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں اب میں کوئی ٹھیک کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں اب میں زندگی میں چیلنجز لے کے آگے بڑھا ہوں تو آپ نے بھی زندگی سے دیکھے کبھی مشکل وقت سے گھورایا نہیں کرتا مسلمان 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 جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تیرسوا کوئی نہیں ہے جھکنے کے قابل بڑا دعویٰ ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دعویٰ کر کے اور پھر کبھی پسی کے بت کے سامنے جھک جاتا ہے کبھی خوف کے بت کے سامنے کبھی اپنی میں کے اپنی انا کے سامنے جھک جاتا ہے یہ سارے قسم کے یہ شرک ہے جب آپ دعویٰ کرتے ہیں پھر آپ بہت بڑا ایک مشن کے سامنے آ جاتے ہیں جو کہ وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کروائی جن کی حیثیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہنے کا جب آپ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو تو ہم سب وہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس راستے پہ چلنے ہیں جس کی پانچ وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا ہم کہتے ہیں اس راستے پر دوسرے راستے پہ چل پڑھتے ہیں مانگتے ہیں ایک راستہ چل جاتے ہیں دوسرے راستے پہ تو جو راستہ ہے عظمت کا یہ یاد رکھنا آج بڑی خاص ایک رات ہے اس پہ دعا کرنا جب نماز پڑھیں تو اور چیزیں نہ سوچنا اپنا ذہن فوکس کرنا اللہ کے سامنے اسے مانگنا دل سے کہ اللہ مجھے وہ نبی کا راستہ چاہیے جس جو عظمت کا راستہ ہے اور وہ راستہ نہیں جو تباہی ابھی چھوٹو ابھی قدم کا بات دی ہے اور دوسری طرف وہ راستہ نہیں ہے جو تباہی کا راستہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ اور ہر بدھ کے سامنے جھک جاتے ہیں خوف کا اچھا یہ سنو جو لیڈر ہے نا جو سب سے بڑی چیز یہ یاد رکھنا جب آپ دعوی کرتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ تو لیڈر کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے بزدل آدمی لیڈر نہیں بانگ سکتا دوسرا نبی کی جو دو سب سے بڑی سختیں تھی صادق اور امین سچا اور امانتدار سچا اور انصاف کرنے والا یہ تین صفتیں ہیں جس کے بغیر آدمی لیڈر نہیں بن سکتا اور آپ نے سب لیڈر بننا ہے اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف پرواز آزاد انسان کی ہوتی ہے غلام کی پرواز اوپر نہیں ہوتی آزاد انسان صرف اوپر جا سکتا ہے اچھا جی اب ہم دعا کریں سارے دعا کریں کیونکہ روزہ کھل گئے آزان کھڑاؤ اللہ پاکستان میں عدل اور انصاف قائم کرنے کی ہمیں حمد دے اور اللہ اللہ ہمارے ملک میں کوئی انسان جو بھی اس کا دین ہو مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو مسیح ہو جو بھی ہو کوئی ہمارے ملک میں انسان بھوکا نہ سوئے اور یہ خاص طور پہ پختونخواہ اور قبالی علاقے سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا یہاں میاں میاں والی کے بھی لہور اور جلدی 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 جن اور میاں والی سارا یہاں آگے گجرات آگے لودرہ 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 آئیڈی ایف آئیڈی ایف بھی ہے آئیڈی ایف کو میں آج خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں آئیڈی ایف کو ہمارے ڈاکٹرز کو جو آپ نے مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کی سارو بینکر اور خیبر پیچھے ہے ہمارا خیبر اچھا سوشل میڈیا ٹیم آپ کو بھی خراج تحسین یا پکڑ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم فکر نہ کرو فکر نہ کرو تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائے گا ایفت آباد ایفت آباد ایفت آباد اچھا جی آخر میں کہ اللہ ہمارے پاکستان کو وہ ملک بنا جو دوسرے ملکوں سے پاکستان میں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئے ہیں آمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہوا ہوتی پر ماشاءاللہ آزان کو چکاہے خان صاحب آفتاری کے لیے اا خان صاحب سیری کے لیے بیٹکی ہیں کرپنان بھی روزے کول رہی ہے ایشدو اللہ حیلہ دیکھو ناظرین خان صاحب آفتاری کے لیے بیٹکی ہے خان صاحب روز خول رہی ہے دیکھو روزے کول ہے خان صاحب نے ماشاءاللہ آزان اگو چکا ہے بڑے تعداد میں کرپنان اس وقت موجود ہے سینیٹر پیسل جاوید نے بھی تک روزہ نہیں کولا ہے میرک رام کے سینیٹر پیسل جاوید کتنے دیر تک روزہ کولے گا نظم شیصہ و آزان پر کارکنان کا بڑا تعداد اس وقت موجود ہے روزہ افتار کر رہے افتاری ہو چکے کارکنان کا بڑا تعداد ہے دیکھو کتنا منظم طریقے سے کارکنان اسی پرش پر موجود ہے خان صاحب کا جو کارپیٹی وہ بھی میں آپ کو دکھا ہوں کہ خان صاحب کدھر بیٹے اور کارکنان کدھر بیٹے کارکنان بلکل ماشاءاللہ منظم طریقے سے بیٹے لیکن خان صاحب کو دیکھو خان صاحب کدھر بیٹے یہ خان صاحب بیٹے خان صاحب نے اپنے پاس بلایا کارکنان کو بلایا کارکنان خان صاحب کا ساتھ بیٹے یہ دیکھو یہ دیکھو خان صاحب کدھر اچھا جی خان صاحب نے کچھ کر کنان اپنے پاس بلایا کارکنان کا بڑا تعداد اس وقت زمان پارک میں موجود ہے خان صاحب نے بھی افتاری کیا خان صاحب کے کارکنان نے بھی افتاری کیا خان صاحب کے پاس جتنے میمان آیا تھا ان سب کو دعوت تھا سب نے خان صاحب کا ساتھ افتاری کیا بچے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارا بچے گرش کریم پہ آپ کو نظر آ رہا آپ بتاؤنا خان صاحب نے آج آپ کو افتاری دیا کیسے لگ رہا ہے یہ ہمارا آج سب سے عظیم دیندہ ہے ہماری چونس پیس ساتھ افتاری کیا ہماری سب سے بڑی خان صاحب افتاری کیا خان صاحب افتاری کیا یہ آپ کا خوشی ہے آج ہماری افتاری دیا ہے آج آپ کے دینے کارکنان کا بڑا تعداد اس وقت موجود ہے یہ دیکھو خان صاحب کارکنان کے درمیان بیٹا افتاری کیا یہ مناظر آپ کو دیکھا رہا ہے آئی کے ٹوڈی یوٹیوب چینل تب تک ہمیں ابھی کچھ لمحہ کے بعد انٹرویش شروع ہوگا آئی کے ٹوڈی یوٹیوب چینل سے وہ رات کو نو بجے پوس ہوگا پھر اس کے بعد کل تک اجازت دے دیا اللہ حافظ کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات ہوگا آئی کے ٹوڈی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائک کر بلائکن پہ کلک کرو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تب تک دید اجازت اللہ حافظ